ہلو دوستو سواگت تھا آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کریٹ بیل فیڈ اطول میں میں ہوں آپ کا دوست اطول گویل آج ہم بات کریں گے پھر سے کے بی سی گلوبل کے بارے میں کے بی سی گلوبل جس کے اوپر ویڈیوز پہلے بھی ہم نے بنائے تھے اور بتایا تھا سٹوک نے جو اہم لیول بریک کیے ہیں اس کے بعد ایک کافی ویکنس اس کے اندر بنتی ہو نظر آ رہی ہے ابھی جو ریسینٹ اس نے فرائیڈے کو ایک اپر سرکٹ لگایا تھا اور وہاں پر امید ہوئی تھی کہ شاید یہ اوپر جاتا ہو نظر آئے گا بٹ آج پھر سے نیچے کے لیول دکھائے ہیں تو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سٹوک کے اندر ابھی دم نہیں ہے اور جو بھی آپ کو ٹریڈ کرنا ہے وہ بید سٹک سٹوک لوز کے ساتھ کرنا ہے اور بہت ہی ہلکی کونٹیٹی میں کرنا ہے انویسٹمنٹ کا کوئی بھی نظریہ ابھی مت رکھئے جب تک کہ اس کے اندر چارٹ پیٹرن صحیح نہیں ہو جاتا آپ دیکھیں چارٹ پیٹرن جو اس کا دکھائی دے گا وہ اس ٹائپ کا چارٹ پیٹرن ہے اور آپ دیکھیں گے اس چارٹ پیٹرن کے اندر جو سپورٹ لائن ہے وہ اس ٹائپ کی دکھائی دے گی ابھی ہم ریجسٹنس لائن کی بات نہیں کریں گے اوپر کی جو کی اس ٹائپ کی تھی ویسے بٹ ہم بات کریں گے صرف اس لائن کی جس کو اس نے بریک کیا کافی ٹائم کے بعد اور یہاں پر جب سٹوک نے بریک کیا تب ہی یہ سٹوک کا ڈاؤن ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا تھا اور اب بتایا تھا جب تک اس لائن کے اوپر نہیں نکلتا ہے تب تک اس کے اندر دوارہ سٹینٹ نہیں آئے گی بٹ یہ سٹوک جو ہے اب ایک چینل کے اندر چلتا ہوا جو اوپر سے ہی سٹارٹ ہوا تھا ایک رجسٹنس ہے اور ایک نیچے سپورٹ لیتا ہوا نیچے جا رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جو نیچے کا سپورٹ لیول ہے اس ٹائپ سے آپ کو پورا کا پورا دکھائی دے گا کہ یہ سپورٹ لیول ہے بلکل اس کے آس پاس ہی شیئر ابھی کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کافی بار اس لائن کے اوپر اس نے جو ہے سپورٹ لیا ہے اور ریسینٹ میں بھی اب دیکھیں گے اسی لیول کے آس پاس سپورٹ لیا تھا تو چھئر پہ اسی پیسے چھئر پہ نبے پیسے کے آس پاس اس کا سپورٹ بنتا ہے اگر اس کو یہ سٹوک بریک کر دیتا ہے تو بلکل کافی نیچے سٹوک جو ہے جاتا ہوا نظر آ سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی رسائی کی تو ٹونٹی نائن پائن نائن نائن کی ہے یعنی چارٹ کے اندر بیکلی بیس کے اوپر کوئی بھی سٹینٹ دکھائی نہیں دیتی ہے ابھی اگر بات کریں ڈیلی چارٹ کے اوپر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سٹوک جو ہے اس ٹائپ سے اوپر سے نیچے جو ہے کام کر رہا ہے یہاں پر اس نے اپنا سپورٹ بریک کیا تھا اور اس کے بعد سٹوک جو ہے نیچے جاتا ہوا نظر آیا اب سٹوک جو ہے تھوڑا سا باؤنس بیک جرور کرتا ہے بٹس لائن کو بریک نہیں کر پا رہا ہے اور پھر سے نیچے کے لیبل دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے اب سٹوک جو ہے بلکل اپنے جو ہے بیس پوائنٹ کے اوپر کام کر رہا ہے آپ دیکھئے تین کینڈلز یہاں پر بن چکی ہے تو اگر اس سٹوک نے یہاں پر کچھ بھی بریک ڈاؤن دیا تو سٹوک دو ہے صدہ پانچ رپے کے آسپار جاتا ہوا نظر آئے گا اور کافی بیک ہو جائے گا اور اس لائن کا ایک اچھا خاصا جو بھی سپورٹ لے رہا ہے ایک ریجسٹنس کی طرح کام کرے گی اوپر کے لیبل کے لیے اس کو کافی زیادہ اوپر ملکہ آٹھ رپے کے لیبل کے اوپر نکلنا جروری ہے آٹھ رپے کے اوپر جب نکلے گا سٹوک تبھی اس کے اندر کچھ سٹینٹھ دکھائی دے گی انویسٹمنٹ کا نظریہ تب تک نہیں بنے گا جب تک اس لائن کو بریک کر کے اوپر نہیں جاتا ہے تب تک اس کے اندر آپ کو پیسہ انویسٹمنٹ پرپس سے نہیں لگانا ہے only trading پرپس سے لگانا ہے وہ بھی سٹک سٹوپ لوس کے ساتھ اور ابھی سٹوپ لوس لگانا کافی جروری ہے جو سٹوک ہے 7.25 پیسے کے آس پاس کام کر رہا ہے اور 6.80 پیسے کے آس پاس آپ کو سٹوپ لوس لگا کے رکھنا ہے اگر اس لائن کو بریک کرتا ہے تو سٹوک کافی بیگ ہو سکتا ہے اور کافی نیچے جانے 5.25 پیسے کے آس پاس بھی جاتا ہوا نظر آ سکتا ہے اوپر کے لیبل 8 رپے کے لیبل کو جب یہ نکالتا ہے تب آپ اس کے اندر ہلکی قوانٹیٹی میں کچھ trade کر سکتے ہیں تو یہ 9 رپے 40 پیسے کے آس پاس جاتا ہوا نظر آ سکتا ہے بٹ اس کے اندر انویسٹمنٹ کا کوئی نظریہ نہیں بنتا ہے اگر ڈیلی بیس پہ بھی دیکھیں RSI 31.45 کے آس پاس یہ ہے جو کافی بیگ سٹکچر کو شو کرتی ہے اگر بات کریں 2 آر ٹائم فریم کے اوپر تو یہ سٹوک دیکھئے بلکل اپنے جو سپورٹ لیبل ہے 2 آر کی کینڈلز دیکھئے اس کے اوپر ہی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جب تک اس کے اوپر ہے اس کے نیچے کلوجنگ آنے سٹارٹ ہو تو بلکل اس میں سے آپ نکل جائیے تھانکیو دھنے بات